اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم ایک مورل سٹوری پڑھیں گے جس کا عنوان ہے جس کا مطلب ہے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی تو اس مورل کے تحت ہم جو کہانی پڑھتے ہیں وہ ایک بے وکوف بارہ سنگے کے مطالق ہے اے فولش سٹیگ بھی اس سٹوری کا ٹائٹل ہو سکتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دو ولگر کراؤڈ آلویز اسٹیکن بائی اپیرنسز اور دو مورل کنسیسٹ چیفلی آف دو ولگر نکولو میکہویلی نکولو میکہویلی ایک ایتیالین رائٹر تھے سٹیٹسمن تھے ان کا کہنا ہے کہ آم کراؤڈ جو ہوتا ہے حجوم وہ ہمیشہ جو اپیرنسز ہوتی ہیں ظاہری چیزیں ہوتی ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں اور دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ولگر کومن لوگ پائے جاتے ہیں جو انریفائنڈ ہوتے ہیں جن کو زیادہ سمجھ پوچھ نہیں ہوتی اور وہ فضول چیزوں کے بچے بھاگتے ہیں سمٹائیمز سپرفیشل چیزیں لکھ بیوٹیفل بعض اوقات ظاہری چیزیں یا ستھی چیزیں سپرفیشل سے مراد ستھی خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن وہ اکثر یا بیشتر اوقات دھوکہ دینے والی ہوتی ہیں آخر کار حقیقی چیزیں ہماری مدد کو آتی ہیں اور ہمیں بدقسمتی سے بچاتی ہیں یا ہمیں مصیبتوں سے بچاتی ہیں یہاں پر مصیبتیں ہیں مصیبتیں ہیں بیوکوف بارہ سنگے کی کہانی ایک بہت اچھی یاد دیہانی ہے اس آفا کی سچائی کی ایک بہت چیز سونا نہیں ہوتی یہ کہانی زہری اور باتداری یا ظاہر اور حقیقت میں فرق دکھاتی ہے یا ظاہر کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری سنسیز ہیں جو ہمارے حواس ہیں وہ ہماری اکل کو دھوکہ دیتے ہیں کس طرح سے تھرو فالس اپیرنسز جو جالی یا بناوٹی یا نکلی ظاہری پن ہوتا ہے اس کے ذریعے اور ہمارے جو سنسیز ہیں ہمارے حواس جو ہیں وہ ڈسٹورب ہوتے ہیں ہمارے جذبات کی وجہ سے جو کہ غلط یا نکلی یا بناوٹی تاثرات پیدا کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھارہ سنگہ ایک جنگل میں رہتا تھا وہ اپنے خوبصورت سینگوں پر بہت فخر کرتا تھا ایک دفعہ وہ ایک ندی پر گیا پانی پینے کے لئے اور اس نے پانی میں اپنا اکس دیکھا ریفلیکشن اکس وہ اپنے خوبصورت سینگ دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے اپنے سینگوں کی تاریف کرنا شروع کر دی اور اپنے سینگوں پر فخر کرنے لگا غرور کرنے لگا ہائیور تاہم جب اس نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا اس کی خوشی جاتی رہی اس نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں پتلی اور بدسورت تھیں اس نے اپنی دبلی پتلی اور بدسورت ٹانگوں کو پر لانتان کرنا شروع کر دی گرسنگ لانتان کرنا جس تین بلکل سی وقت ہی سو اپیک آف ہاؤنس کمیں ٹورڈس ہیں اس نے شکاری کتوں کا ایک گروہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا پیک آف ہاؤنس شکاری کتوں کا ایک گروہ یجت تھا کسی بھی چیز کو اس کی ظاہری اپیرنس پر یقین نہ کریں ہر چیز کو اس کے جو ایویڈنس ہے جو ثبوت ہیں جو حقائق ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سمجھنے کی دیکھنے کی کوشش کریں there is no better rule اس سے بہتر اصول نہیں ہے زندگی میں کامیابی کا چارلز ڈککنز he started running to save his life وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا his thin and ugly legs helped him greatly and took him away from the hunters and the hounds اس کی دبلی پتلی اور بدصورت ٹانگوں نے اس کی مدد کی بہت زیادہ اس کو شکاریوں اور شکاری کتوں سے دور لے جانے کی but unfortunately لیکن بدکسمتی سے his beautiful horns were caught in thick pushes اس کے خوبصورت سینگ گھنی جھاڑیوں میں اٹک گئے caught اٹک گئے he tried his level best اس نے اپنی بھرپور کوشش کی to get rid of them اس سے جان چھڑانے کی but could not لیکن وہ نہ کر سکا now he came to know اب وہ سمجھ کیا that his thin and ugly legs were a blessing for him کہ اس کی دبلی پتلی اور بدصورت نظر آنے والی ٹانگیں اس کے لیے ایک نعمت تھی and his beautiful horns were a crust for him اور وہ خوبصورت سینگ جن کے اوپر وہ فخر کر رہا تھا غرور کر رہا تھا دراصل وہی اس کے لیے ایک زحمت بن گئے تھے the dogs came nearer and nearer کتے قریب سے قریب آتے چلے گئے but he could not get free لیکن وہ ان جھاڑیوں سے آزاد نہ ہو سکا جس میں اس کے سینگ پھسے تھے his beautiful horns could not help him at all اس کے خوبصورت سینگ بالکل بھی اس کی کچھ مدد نہ کر سکے soon the horns reached there and tore him into pieces جلد ہی شکاری کتے وہاں بر پہنچ گئے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا moral moral lesson کا یہ ہے all that glitters is not cold ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی pride has a fall برور کا سر نیچا appearance are often appearances are often deceptive ظاہری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات دھوکہ دیتی ہیں do not find fault with the divine hand اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خامیاں نہیں دھومنی چاہیے